ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور اور اگریسیو ڈوگ کی لسٹ میں پٹ بول کا نام ٹوپ پر آتا ہے پٹ بول کو دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ ڈوگ جیم جاتا ہوگا نو ڈاؤٹ پٹ بول ایک بہت اچھا شکاری ہوتا ہے بڑھ کیا ہوگا اگر ہم جنگل کے کنگ لائن اور پٹ بول کے بیچ فائٹ کرا دیں تو اینڈ میں کون اس فائٹ کو ون کرے گا کس کو کتنی چوٹے لگے گی جانیں گے سب کچھ آج کس ویڈیو میں شکاری لفظ کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنے کے لیے ان دونوں جانداروں کا کوئی مقابلہ نہیں ایک طرف ہے ہمارے گھروں میں پالے جانے والے پٹ بول پرانے زمانے سے لے کر آج تک ان ڈوگ کا استعمال شکار کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کہ جنگلی سور اور دوسرے انیمل وغیرہ پٹ بول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب یہ کسی دوسرے جاندار کو بائٹ کرتا ہے تو اپنے جبڑے کو لوگ کر دیتا ہے یہی ریزن ہے کہ پٹ بول کا نام دنیا بھر کے شکاری ڈوگ کی لسٹ میں ٹوپ پر آتا ہے اب بات کرتے ہیں جنگل کے کنگ لائن کے بارے میں ویسے تو جنگل میں کئی طرح کے ڈینجرس انیمل مجود ہیں لیکن پھر بھی جنگل پر آج ہمیشہ شیر ہی کرتا ہے لائن کا لائف پیریڈ بارہ سے چودہ سال پر مشتمل ہوتا ہے بڑ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی لائن بارہ سال سے زیادہ اور سے تک جیوت رہے شیر ہمیشہ جنگل کی صورت میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ طاقتور اور ینگ شیری اپنے جنگل کا راجہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اپنے جنگل کی حفاظت کرتے ہوئی یہ لائن گھائل ہو جاتے ہیں جس سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے پٹ بول ڈوک کا لائف پیریڈ دس سے بارہ سال پر مشتمل ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ریئر کیس بھی ملے ہیں جن میں پٹ بول کو بارہ سال سے زیادہ اور سے تک زندہ دیکھا گیا ہے پٹ بول کی ہائٹ پنتالیس سے پچپن سینٹی میٹر جبکہ ان کا ویڈ بیس سے پینتیس کلو گرام کے بیچ ہوتا ہے پٹ بول کا جسم زیادہ تر مسکیولر ہوتا ہے یہی ریزن ہے کہ یہ کسی بھی بھاری بھر کم چیز کو بڑی آسانی سے کھینج کر لے جا سکتا ہے اگر لائن کی بات کریں تو یہ کافی آلسی ہوتے ہیں اور سارا سارا دن سوئے رہتے ہیں لیکن جب شکار کرنے کی باری آتی ہے تو شاید ہی ان جیسا کوئی پھرتیلا جاندار دنیا میں پایا جاتا ہو لائن کا ویٹ ایک سو اسی سے دو سو پچاس کلو گرام جبکہ ان کی ہائٹ ایک سو بیس سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے لائن پیٹ بول سے نو گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فائٹ ہو جائے تو اس فائٹ کو بھی ہمیشہ لائن ہی کرے گا اگر آپ کو کسی اینیمل کو پالنے کا موقع ملے تو آپ کونسے اینیمل کو پالنا پسند کروگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا